بھارتی کسان یونین کے قومی صدر راکیش ٹکیت رامپور پہنچیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا آج پروگرام کے دہریہ پہنچیں راکیش جی آپ جس طرح سے یہ آندولن قریباً آٹھ ماہ سے چل رہا ہے اب اس میں کچھ کمزور ہوتا دکھائی درہ کیوں کمزور کہاں ہوں گے جس طرح سے بورڈر پہ لوگ تھے کسان دے بڑی تعداد میں رامپور میں بھی بڑی تعداد میں یہاں سے جا رہے تھے اب اتنے ایسا کیا وجہ ہے کہ آٹھ ماہینے سے یہاں پولٹیکل آج بھی تو ایک ہی دن کی رہے لکھ رہے ہیں ہم کو آٹھ ماہینے ہوگے اس کو دنوں میں کاؤنٹ کر لینا ان سے چلوا کے دکھانا آندول آج آپ کی یہاں رامپور پہنچیں اور دیگر مقامات سے بھی پہنچیں سب لوگ اسے یہاں پر مل رہے ہیں کیا حالات کسان کے ہیں اس کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں بارش دہی ہوئی کس طرح سے ڈیجل کی خپت بڑھ رہی ہے سرکار آپ کی کوئی بات نہیں سن رہی ہے نہ قانون واپس لے رہی ہے آگے کیا آپ کسانوں کے پلان آندولن چلاتے رہیں گے آندولن چلتا رہے گا اب دو ہزار بائیس کا جو یو پی میں ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن بھی قریب ہے اس میں کس طرح کا آپ کے ابھی چھ سات مہینے چناؤں جب چناؤں آئیں گے تو جب بتا دیں گے اور کس طرح سے دلی میں سنسد بھون کو گھراو کی بات کر رہا ہے کسانوں میں لوگ جائیں گے ہر بائیس تاریخ سے ہر روچ دو سو لوگ جائیں گے بس سے جائیں گے گھراو کر رہے گے یہ تھی ہمارے ساتھ راکیش ٹکیٹ جو بتا رہے تھے کہ جس طرح اسے یہ گھراو کیا جائے گا دلی میں سنسد بھون کا اس کے ساتھ ہی جو یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کسانوں کو جو ہے ان کے کسانوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں ان کو اس چیز کے لئے آمادہ کر رہے ہیں جو ان کے قوانین ہیں وہ واپس لینے کے لئے اپنی تحریک کو مضبوط کریں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس طرح سے دوہزار بائیس کا الیکشن بھی قریب ہے اس میں کیا کسانوں کی کیا پلاننگ رہتی کیا اسٹریٹیجی بناتے ہیں ای ٹی وی بھارت کے لئے رامپور سے عبالقلام بوسیقی بوسیقی